اسلام علیکم جی کیسے آپ سارے ٹھیک ہیں ہری ایسے ہیں بس سے فارغ بٹھا تھا ٹیس منی نظروں کے سامنے سے گزری تو میں نے کہا چلے اس پر بات کرتا ہوں تھوڑی سی ابھی یہ آپ کو پکتا ہے پاکستان کو جو حلال جیسے ہوکے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کو پتام جو بات ہو رہی ہے وہ وہ رہی ہے کہ ہاو ٹو کٹ دا ایکسپینڈیچرز آم آم آدمی کے مطلق تو بڑا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ یار آپ فیول کام کنزیوب کریں آپ کھانا کم کھائیں یہ ہی وہ کریں لیکن میں توڑی سی بات جو اشارہ آپ دین اشار ہو یہ ہے حکومت اپنے احراجات کیوں نہیں کام کرتی میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں اس وقت تین سو بیالیس ایم این اے ہوتے ہیں میں اس وقت کی حکومت کی بات نہیں کر رہا میں اوورال پچھلی حکومت اس سے پچھلی جو بھی حکومت آتی ہے جو بھی پاکستان کی گورنمنٹ ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی منصف کی بات کیا رہو تین سو بیالیس ایم این اے ہوتے ہیں اور تقریباً ہر جو کوئی بھی گورنمنٹ چلتی ہے جو دیموکریٹی گورنمنٹ ہوتے ہیں تقریباً چالیس کے قریب منیسٹرز ہوتے ہیں یہ میں سٹیٹ منیسٹرز کی بات کر رہا میں اولی سبائی پہ نہیں آ رہا یہ تقریباً تین سو جو ستر کے لگ بندے بنتے ہیں ان کا ڈیلی کا جو فیول کا الانس جو فری فیول ان کو ملتا ہے وہ ملتا ہے تقریباً ساٹھ لیٹر اس وقت کے حساب سے یہ ساٹھ لیٹر اگر کیا جائے تو یہ تقریباً اٹھارہ سو لیٹر پر بند بنتا ہے اور اگر آپ اٹھارہ سو لیٹر کو نکالے آج کے ریٹ کے حساب سے اور ان تین سو ستر منیسٹرز کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں تو تقریباً پونے چودہ کروڑ روپے منتھلی گورنمنٹ صرف اور صرف ان منسٹرز کو اور ان میں نے اس کو فری فیول کی مد میں دے لیا یہ فری فیول کی مد میں کیوں دیا جاتا ہے اس کا کیا حاصل ہوتا ہے میری آئے تک سمجھ بھی نہیں آیا کیا وہ اپنے حلقے میں جائے کو کام کرتے ہیں اس لیے ان کو ملتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے ہاں اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں جو پروینچل منسٹرز ہیں جو سبائی وزیر ہیں وہ اور جو ایم پی ایز ہیں وہ اس کے علاوہ ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا مزید آپ کو بتا دوں یہ میں پارلیمنٹ کی بات کرلوں تقریباً ایک سو چالیس کے قریب پاکستان میں اس وقت جو ہے جو ہمسلی ورکنگ کمیٹنیاں بنی ہوئی ہیں اور سٹینڈنگ کمیٹنیاں جن کو کہتے ہیں ان سٹینڈنگ کمیٹنیاں جو چیئرمنز اور ان کے جتنے ممبر ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی فیول ڈیلی کا فری مل رہا ہے جو کنزیوم کر رہے ہیں اور ساروں ایک سو چالیس کمیٹیوں کے جو چیئرمنز جو ہیں ان سب کو ٹوٹل کر لیا جائے تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ تقریباً سترہ اٹھارہ کروڑ روپیہ فضول میں ایک حکومتی احراجات کی مد میں جاتا ہے اور میں آواز بلند کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے بھی کہوں اگر آپ کے میری بات ٹھیک لگتا آپ بھی بلند کر کے گورنمنٹ ہم کو کوئی بھی گورنمنٹ میں اس گورنمنٹ کے بعد نہیں کر رہا ہے وہ ہمیں کم کرنے کے سے پہلے پہلے اپنے احراجات کم کریں یہ احراجات کم کریں تاکہ یہ جو فری میں ادھر وہ استعمال کرتے ہیں وہ سارے کا سارا ہرچہ ہم سے نکلتا ہے تو کیوں نکلتا ہے کیوں نکلتا ہے سوچیں سارا تینکیو